صوبائی دارالحکومت دھن کی لپیٹ میں شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی دھن لے پڑ گئے ٹرافک سسروی کا شکار ہے دھن کے باعث ٹرینے تاخیر کا شکار اندرون اور بیرون ملک فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر ہو رہا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز مار روڈ پر موجود ہیں فیاس ملک فیاس ملک بتائیے گا کیا صورتحال ہے شہر میں دھن کا رات جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے میں اس وقت میں موجود ہوں مار روڈ پر جہاں پر آپ میرا کیمروین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ دھن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے شہر کی جو ٹرافک ہے وہ انتہائی سست روی کا شعر ہو گئی ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شرطی کی صدی کی شدت میں انبدین اذاپے کے ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ موسم خوشک اور سرد رہے گا ہوا جو ہے وہ چار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی جبکہ ہوا میں نبی کا تناسب جو ہے وہ اکانون فیصد رہنے کا امکان ہے اس کے سست درجہ حرارت کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ انیس سنٹری گریٹ رہنے کا امکان ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ اس وقت شہر میں جو درجہ حرارت ہے وہ گیارہ سنٹری گریٹ ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ تو صورتحال ہے شہر کے اندر پڑنے والی فوک کی جس کی وجہ سے ٹراپک کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو گیا اور اگر میں اس کے ساتھ آپ کو کنال روڈ اور شہر کی جو مذہباتی سڑکیں ہیں جن میں شادرہ، بند روڈ، ٹھوکر نیاز، بیگ اور اس کے ساتھ موٹر وے تو وہاں پر دھند کا باقیدہ طور پر راج قائم ہو گیا ہے موٹر وے پر بھی جو ہے ابھی تک انہوں نے موٹر وے کو ٹرافک کے لیے بند نہیں کیا مگر چاند ایک ایسے مقامات ہے جہاں پر دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرافک کو ڈیوٹ کر کے انٹرچینجز کے ذریعے جیٹی روڈ پر بھیجا جا رہا ہے اس وقت شادرہ کی صورتحال یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے وہاں پر ٹرافک کی صورتحال انتائی ناگپتہ بے ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے شہریوں کو کہ وہ دھند کے اس موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں گاریوں کی جو ہیٹ نائٹس ہیں اس کے اوپر پیلے رنگ کا پیپر لگائیں تاکہ دھند میں ان کی گاری کی جو نائٹ ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے سکے اس کے ساتھ شہر کے اندر کی جو صورتحال ہے یہاں پر بھی آج سنڈے ہے مگر اس کے باوجود ٹرافک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگپی ہے گاڑی ہیں انتہائی محدود تعداد میں شہر کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں دھند نے باقیدہ طور پر شہر لاہور کی سڑکوں پر اپنا راج قائم کرنا شروع کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ نے آج ملکہ میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے